اسلام علیکم دوستو میں ہوں ریحان نصیر اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل حقیقت جانو دوستو بنی اسرائیل پر آل فیرون کے ظلم و ستم اپنی حدوں کو چھو رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر رحم فرمایا اور اپنی قدرت سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فیرون کے محل میں پرورش دلوائی اور پھر صحیح وقت آنے پر وہی موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی آزادی کا سبب بنے اور انہوں نے بنی اسرائیل کو فیرون کے ظلم و ستم سے نجات دلوائی اور بنی اسرائیل قوم کے ساتھ مصر سے ہجرت کر گئے اور اسی ہجرت کے دوران حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے اصا مبارک سے اللہ کے حکم سے سمندر میں راستہ نکالنے کا موجزہ بھی دکھایا ان کے کافلے میں ایک سامری نامی شخص بھی شامل ہو گیا جو شوبدہ باز اور ذہنی طور پر ایک بددیانت اور گمراہ کن آدمی تھا جو آتے ہوئے آل فیرون کے بھاری تلائی زیورات بھی اٹھا لیا تھا جو آل فیرون بنی اسرائیل کے پاس امانت کے طور پر رکھواتے تھے کیونکہ آل فیرون جانتے تھے کہ بنی اسرائیل والے بددیانت نہیں ہیں سامری جادوگر حقیقت میں کون تھا حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ اس کا کیا رشتہ ہے اور اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سامری کو بنی اسرائیل کی کس آزمائش کے لیے تیار کیا اور آخر اس کا کیسا بھیانک انجام ہوا اس کی ساری تفصیل آج ہم بتائیں گے آپ کو اس ویڈیو میں لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل حقیقت جانوں کو سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا اور ساتھ ہی ساتھ بیل کے نشان کو بھی دبا دیں تاکہ ایسی حقیقت سے بھری ویڈیوز کا نوٹفیکیشن آپ کو ملتا رہے دوستو سامری ایک ایسا شخص تھا جو بنی اسرائیل سے نہیں تھا اس کو اس کی ماں اپنی رسوائی سے ڈر کر ایک پہاڑ پر چھوڑ آئی تھی اور اللہ تعالی نے جبرائیل علیہ السلام کو اس بچے کی پرورش کی ذمہ داری سومپی اور اللہ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس کو اپنی انگلی سے دودھ پلایا اور اس کو بنی اسرائیل کی آزمائش کے لیے زندہ رکھا کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالی کے کام میں کسی کا دخل نہیں وہ بہتر کرنے اور جاننے والا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر جب مصر سے ہجرت کر گئے اور اللہ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان کے کافلے کی حفاظت بھی فرمائی جب وہ ایک محفوظ جگہ پر پہنچے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو وہاں پڑاؤ ڈالنے کا حکم دیا کیونکہ اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہتور پر تیس دن کے لیے طلب کیا جہاں انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تورات دینے کا بھی وعدہ کیا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے بڑے بھائی حضرت حارون علیہ السلام کے ہاتھ بنی اسرائیل کی ذمہ داری سونک کر اللہ سے ملاقات کے اشتیاق میں کوہتور پر روانہ ہو گئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بتائے گئے وقت سے دس روز پہلے ہی اللہ سے ملاقات کے شوق میں کوہتور پر پہنچ گئے تو اس لحاظ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام چالیس روز تک کوہتور پر اتقاف میں رہے تو اللہ سبحانہ وتعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس افسار کیا کہ اے موسیٰ تم اپنے دیئے گئے وقت سے پہلے کیوں آئے ہو دوستو سورہ تہا میں اللہ سبحانہ وتعالی نے سامری کا پورا واقعہ بڑی تفصیل سے بیان فرمایا ہے جس کا آسان ترجمہ کچھ یوں ہے اے موسیٰ تجھے کس نے اجلت میں ڈال دیا تیری قوم کے بارے میں موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے اللہ کہ میری قوم بھی میرے پیچھے کچھ دن میں آ پہنچے گی اور میری اجلت اے میرے رب تیری رضا چاہنے کے لیے ہی ہے بے شک ہم نے تیری قوم کو تیرے بعد آزمائش میں ڈال دیا ہے اور اس کو سامری نے گمراہ کر دیا ہے دوستو اللہ سبحانہ وتعالی کے نزدیک حکم کی پاسداری اور عطاعت بڑا مقام رکھتی ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بتائے گئے وقت سے پہلے ہی پہاڑ پر اللہ سبحانہ وتعالی سے ہم کلام ہونے کے لیے پہنچے تو اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کے جواب میں بن اسرائیل کو سامری کے ذریعے آزمائش میں ڈال دیا دوستو کچھ مقامات پر یہ بھی تحریر کیا گیا ہے کہ سامری کی پرورش حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کی تھی لہٰذا وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی موجودگی کو محسوس کر سکتا تھا اور بعض جگہ یہ بھی لکھا گیا ہے کہ شاید وہ ان کو دیکھ بھی سکتا تھا اور جب بن اسرائیل کی ہجرت ہوئی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کی حفاظت میں ہی ہوئی تھی اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کے پاؤں جہاں جہاں پڑتے تھے اس پاؤں کی مٹی کو سامری نے اکٹھا کرنا شروع کر دیا حضرت کے وقت آل فیرون کی امانتوں کو بھی سامری اپنے ساتھ اٹھا لیا تھا جو ڈھیروں تلائی زیورات تھے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی حضرت حارون علیہ السلام کے ہاتھ بن اسرائیل کی ذمہ داری سومپ کر چلے گئے تو پیچھے سے سامری نے ان تلائی زیورات سے سونے کا ایک پچڑا بنایا اور اس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے پاؤں کی مٹی بھی ڈال دی زیادہ تر مکتبہ فکر کے علماء اس بات پر متفق ہیں کہ وہ پچڑا اس طرح بنایا گیا تھا کہ وہ اندر سے خالی تھا اور اس کے کچھ سراخوں میں سے جب ہوا گزرتی تھی تو خود بخود آواز پیدا ہوتی تھی جس کو بنیاد بنا کر سامری نے بن اسرائیل کو پہکانا شروع کر دیا کہ لو دیکھو موسیٰ علیہ السلام تو پتہ نہیں کس اندر کے خدا کی عبادت کرنے پر زور دیتے ہیں تمہارا خدا تو یہ تمہارے سامنے ہے جو بول بھی سکتا ہے اور سامری کے اس فتنے میں بن اسرائیل کے بارہ قبیلوں میں تقریباً ستر ہزار لوگ پھنس کر بہگ گئے اس ساری صورتحال میں بن اسرائیل دو گروہوں میں بٹ گئے اور حضرت حارون علیہ السلام نے ان کو سمجھانے کی بہت کوشش کی لیکن وہ بے بس تھے اور فساد سے بچنے کے لیے کوئی سخت قدم نہ اٹھا پائے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تورات عطا کی اور ساتھ ہی ساتھ سامری کے فتنے سے بھی آگاہ کیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام غزبناک ہو کر واپس شریف لائے جیسا کہ سورہ تاہا میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں اور موسیٰ اس غصے اور غم کی حالت میں اپنی قوم کے پاس واپس آئے اور کہنے لگے کہ اے قوم کیا تمہارے پروردگار نے تم سے اچھا وعدہ نہیں کیا تھا کیا میری جدائی کی مدد تم کو لمبی معلوم ہوئی یا تم نے یہ چاہا کہ تم پر تمہارے پروردگار کی طرف سے غزب نازل ہو اور اس لیے تم نے جو مجھ سے وعدہ کیا تھا اس کے خلاف کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آ کر حضرت حارون علیہ السلام سے ناراض ہوئے اور ان کے سر اور داڑی کے بال کھینچ کر ان سے سوال کیا کہ تم کو میں ذمہ داری دے کے گیا تھا اور تم نے ان کو فتنے میں پھنسنے دیا اور تم نے ان کو فتنے میں پڑھنے سے کیوں کرنا روکا تو قرآن مجید میں ارشاد باری طالع ہے کہ حضرت حارون علیہ السلام نے جواب دیا کہ اے میرے ماں جائے میرے سر اور داڑی کے بالوں کو نہ پکڑیے میں تو اس سے ڈرہا کہ آپ یہ نہ کہیں کہ تم نے بن اسرائیل میں تفرقہ ڈال دیا اور میری بات کو ملوز نہ رکھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سامری کے بنائے ہوئے اس بچڑے کو سب کے سامنے اپنے ہاتھ سے توڑا اور اس کو جلا کر راک کر دیا اور اس کی راک کو دریا برد کر دیا اور پھر فرمایا کہ ہر قبیلے میں جتنے بھی لوگ مرتد ہوئے ہیں ان کو اسی قبیلے کے لوگ اپنے ہاتھوں سے قتل کریں یہی اس گناہ عظیم کی سزا ہے اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سامری سے مخاطب ہو کر اس کو اس گناہ عظیم پر قتل کرنے کی بجائے ایسی سزا دی کہ اس کا جسم زخموں اور پھوڑوں سے بھر گیا اور اگر اس کو کوئی شخص بھی ہاتھ لگاتا تو اس کی تکلیف میں شدت آ جاتی اور وہ ہر وقت یہی بولتا کہ مجھے ہاتھ مت لگاؤ مجھے ہاتھ مت لگاؤ جیسا کہ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ موسیٰ نے فرمایا اے سامری تیرا کیا حال ہے اس نے کہا کہ میں نے ایسی چیز دیکھی جو اوروں نے نہ دیکھی تھی تو میں نے فرشتے کے نقشے پاسے مٹی کی ایک مٹھی بھر لی پھر اس کو بچھڑے کے جسم میں ڈال دیا اور مجھے میرے جی نے اس کام کو اچھا بتایا اور پھر موسیٰ نے کہا کہ جا تجھ کو دنیا کی زندگی میں یہ سزا ہے کہ کہتا رہے کہ مجھے ہاتھ نہ لگانا اور تیرے لیے ایک اور وعدہ ہے یعنی عذاب کا جو تجھ سے ٹل نہ سکے گا دوستو اللہ سبحانہ وتعالی کے ہر کام میں کوئی حکمت چھپی ہوتی ہے وہ قادر و مطلق ہے وہ جب چاہے جہاں چاہے اور جیسے چاہے کسی بھی طریقے سے اپنے بندوں کی آزمائش کر سکتا ہے جیسے کہ اللہ کے حکم سے ہی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس بچے کو اپنی انگلی سے دودھ پلایا تاکہ وقت آنے پر اسی سے اپنے بندوں کی آزمائش کر سکے بے شک اللہ سبحانہ وتعالی سب بہتر جاننے والا ہے دوستو مشہور دینی محقق اور سکولر ڈاکٹر اسرار صاحب کے مطابق یہ شخص جس نے سامری کے لقب سے شہرت پائی بنیادی طور پر اس کا تعلق بنی اسرائیل سے ہی بنتا ہے جب آریا نسل کا ایک گروہ ہندوستان کی طرف سفر کر رہا تھا تو ان کے ساتھ بنی اسرائیل کے کچھ لوگ بھی شامل ہو گئے اور ان کے ساتھ ہندوستان پہنچ گئے اور ڈاکٹر اسرار صاحب کے مطابق یہ وہی زمانہ بنتا ہے جب بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں مصر سے ہجرت کی تھی اور اسی مناسبت سے یہ بات بھی قابل غور ہے کہ قدیم کتابوں میں بنی اسرائیل کے کچھ گمشدہ قبائل کا ذکر بھی ملتا ہے اور ڈاکٹر اسرار کے مطابق یہ وہی بنی اسرائیل تھے جو سامری کے بنائے ہوئے بچڑے کی نسبت سے گائے کی پوجا کے قائل تھے اور اسی نسبت سے وقت کے ساتھ ساتھ ہندو مذہب میں بھی گائے کو ایک متبرک جانور مانا جاتا ہے اور ڈاکٹر اسرار صاحب یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے اسی گروہ میں سامری بھی شامل تھا جو حضرت کے بعد ہند آ کر بس گیا اور مزید یہ دلیل بھی اس کی صداقت پر دی جاتی ہے کہ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے بنائے ہوئے بچڑے کو آگ میں ڈال کر اس کی راک کو دریا میں ڈال دیا تھا اسی مناسبت کو فالو کرتے ہوئے ہندو مذہب میں لوگ انسانوں کو جلا کر ان کی راک کو دریا برد کرتے ہیں خیر یہ موضوع بھی اپنے اندر ایک بہت گہری تحقیق اور دلائل کا حامل ہے اس لیے ہم کوشش کریں گے کہ اس موضوع پر ایک تحقیقی اور دلائل پر مبنی ویڈیو اپنے ناظرین کے لیے بنائی جائے امید کرتا ہوں دوستو آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک شیئر اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کر دیجئے گا اور جاتے جاتے چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افضائی بھی کر دیجئے اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سا خیال رکھئے گا وما علینا اللہ البلاغ المبین